بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پہلے سفر سے شروع کرتے ہیں الوحدتالعولہ الوحدہ کہتے ہیں یونٹ کو الاولہ پہلا الوحدتالعولہ پہلا یونٹ ہے کتاب کا تحییہ گریٹنگز کو کہتے ہیں وا کا مطلب ہے اور اتارف کوردوں میں بھی تارف ہی کہتے ہیں دو چیزیں ہم سکھیں گے کسی سے کیسے ملنا ہے ہم نے اور کسی سے کیسے تعرف کروانا ہے اوکر تحییہ گر کیا بولے ہیں گریٹنگز ملنا کسی سے کیسے ملنا گریٹ کرنا الوحدتالعولہ التحییت والتعرف الدرس الاول الارد الہوال الاول حمزہ پہلے مقالمے کا پارٹ الیف انزو وست میں واحد دیکھو اور سنو دھراؤ اچھا چا آپ کو تو یہ خیر آزی ہوگا پڑھنا شروع کر دیں جو چیز آئی میں آپ کو سمجھا دوں گا اچھا جو اسکرین بھی لکھا خالد اسلام علیکم خلیلو علیکم السلام خالد اسم خالد میں مسمک یعنی تمہارا نام کیا ہے ٹھیک ہے اسم خالد میرا نام خالد ہے مسمک خالد یا مسمک تیرا نام کیا ہے ٹھیک ہے اوکے خلیل اسم خلیل میرا نام خلیل ہے خالد کیفا حالی یعنی تمہارا حل کیسا ہے خلیل بخیر 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 یعنی خیر سے ہوں بلائی سے ہوں والحمدللہ اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کی تعریف ہے اور تمہارا حل کیسا ہے آپ کو کیا آگا ہے ٹھیک ہے خالد بخیر والحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور تمام اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گیا اس پر بات یہ سیکھیں ہم نے کہا کہ مردوں کے لئے ہم کھا لگاتے ہیں اور انتہ لگاتے ہیں اچھا اللہ اس کو پڑھیں یہ اب عورتوں کے لئے یہ جی آہ خول 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 اسلام خول خول اسلام علیکم خدیجہ علیکم السلام خول اسم خول میرے نام خول اور تمہارا نام کیا ہے خدیجہ اسم خدیجہ میرے نام خدیجہ ہے خول کیفہ حال تمہارا حال کیسا ہے خدیجہ بخیر والحمدللہ میں خیریت سے ہوں میں خیریت سے ہوں اور اللہ کی تعریف ہے وکیف حال کے انتے اور تمہارا حال کیسا ہے خول بخیری الحمدللہ میں خیریت سے ہوں اور اللہ کی تعریف ہے کوئی چیز کی سمجھنا ہے یہ تو پوچھ لیں نہیں سمجھ میں نہیں المفرداد وکیبری کو کہتے ہیں الارد پریزنٹیشن انظر وست میں واحد دیکھو اور سنو اور دورہ ہو تو یہ مصموی وکیبری آنے کی بھی اس کوئی نہ پڑھ لیں کیفہ حال ہو کہ تمہارا حال کیسا ہے انتی تو یعنی مونس کے لئے جی کیفہ حال کی سchi میں نے لین سے پڑھنے لگا تھا ادھر کیفہ حال کی تمہارا حال کیسا ہے مذکر کے لئے کیفہ حال کی تمہارا حال کیسا ہے مونس کے لئے انتی تو مونس کے لئے انتا یا مذکر کے لئے مسموک یا مذکر کے لئے مسموکی یا معنیس کے لئے آپ نے گرامر کی کوئی کتاب پڑھے تھی گرامر کی تو نہیں پڑھے جانے پڑھے تھی ٹھیک ہے تدریب اللہول تدریب اللہول پہلے مشکوں کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جوڑو مابین عبارت اور تصویر مناسبی عبارت کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑو تو یہ ہم نے مسئلہ انہیں لگا کہ جوڑنے ہیں مسموکہ مردوں کے لئے ہوتا ہے اس لئے مردوں کی تصویر سے جوڑ دیا مسموکی عورتوں کی تصویر کے لئے ہوتا ہے اس لئے عورتوں کے ساتھ جوڑ دیا انتیکہ عورتوں کے ساتھ انتگہ مرد کے ساتھ کئی فہالوں کا مرد کے ساتھ اگر آپ نے کلاسک کنٹینیو کی تو آپ کو ہومرک دیں گے جو آپ نے اسی کتاب کے اوپر حل کرنا ہوگا انشاءاللہ اگر آپ نے کلاسک کنٹینیو کی یا تو آپ یہ کتاب کسی قریبی دکان سے خرید لیں یا آن لائن خرید لیں کئی سے یا پھر اس کو اوپرنٹ کر لیں یہ ضروری ہے ٹھیک جے تدریب ثانی دوسری مشک عجیب کا مطلب ہوتا ہے جواب دو تو میں آپ سے اسواب پوچھوں گا آپ نے اپنے حساب سے جواب دلنا ہے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام دوبارہ کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیفہ حالوکا الحمدللہ بخیری الحمدللہ مسموکا اسمی عبدالواحد اسمی سعدوکے اسمی سعدوکے ہلو ہلو تو اس کی آئدہ ریڈنگ کرنے اس کی ریڈنگ کرنے آپ جو کیا کرنے اس کو اس کو یہ دو پڑھے محمد السلام علیکم صریف علیکم السلام محمد من اینہ انتہ تم کہاں ہو من اینہ انتہ آپ کہاں سے ہو آپ کہاں سے ہو صریف انا میں پاکستان میں پاکستان سے ہوں محمد ہل انتہ پاکستانی کیا تم پاکستانی ہو صریف ہم ہنا پاکستانی و میں جنسیتوں کے انتہ ہاں میں پاکستانی ہوں و میں جنسیتوں کے انتہ اور تمہارا جنسیت کیا ہے اللہ تم کن رہے ہیں نیشنلٹی کیا ہے محمد انا ترکی میں ترکی ہوں انا من ترکی میں ترکی سے ہوں احلم سحلم خوش آمدید خوش آمدید کوئی سوال نہیں آگے الہوار سانی با انزل مست میں واعید پڑھیں سی مریم اسلام علیکم زینب علیکم السلام مریم من این انتہ انتی انتی تم کہاں سے ہو زینب انا من مصر میں مصر سے ہوں مریم مصر کیا تم مصر سے ہوں مصر کہاں مصر کی ہوں کیا آپ ایجیبشن ہیں جی مصر میں مصر میں مصر سے ہوں مصر ہوں جنسیات جنسیات کی انتی اور تمہارا جنسیات کنسیات یعنی قومیت کنسیات مریم انا سوریہ میں سوریہ سا ہوں سوریہ میں سوری ہوں انا من سوریہ میں سوریہ سا ہوں میں شام سے ہوں جنب احلم احلم خوش آمدید الوحدت الاولاہ تحیت والتار فتس سسانی المفردات مکمری الانٹ پیزنٹیشن ان جو رست میں واحد دیکھو سنو روپیٹ کرو ان الفاظ کو پڑھیں اور ضرورین میں کیا آپ ٹرانسلیشن کریں ٹھیک ہے جی مارجنسیات کی مصر پوچھ لینا مارجنسیات کی مارجنسیات کی انا انا پاکستان ترکیہ مصر سوریہ پاکستانی ترکیہ مصریہ سوریہ تدریب سل بین القلیمتی والسورت المناسبہ وہ کہہ لسکو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑیں یہ ہوئی آپ کا ہومر کہو گیا جب کبھی آپ پاس کتاب ہوگی تو آپ نے یہ جوڑنا ان کو اور تصویر نہ کر مجھے سن کر دیں میں چیک کرنوں گا ٹھیک ٹھیک جی تیاری کرو یہ فیلیا مار ہے ٹھیک تو یہ آپ مقالمہ پڑھیں ذرا احمد السلام علیکم بدر وائکل السلام احمد یہ میرا بھائی ہے وہ مدرس مرحبا احمد حاج صدیقی مردوس ہے محندس انجنیر ہے الاخ بھائی احمد حاج صدیقی احمد مع السلامتی سلامتی کے ساتھ سلامت رہو یعنی گوڑ بھائی ماں دو ساتھ کے معنی جی ماں کا مطلب ہوتا ہے ساتھ لیکن یہاں پہ باماورہ ترجمہ ہوتا ہے نظری ترجمہ نہیں ہوتا اچھا یعنی کیا بولے سلامت رہو سلامت رہو گوڑ بھائی شاہ شاہ بدر مع السلامتی سلامت رہو آلہ وارو سالس بہ انجر وسط میں وعید شاہ پڑے سے اسلام علیکم وارو سالس بھائی آلہ وارو سالس بھائی ندی اسلام علیکم ندہ کہتے ہیں ندہ آلہ وارو سالس بھائی ندہ السلام علیکم خدا آلہ وارو سالس بھائی چاہم چاہم 팀 چاہم تید مدھا ہے جو سالس بھائی سالس بھائی صدیقتی صدیقتی یہ میرا میرا دوست ہے یہ میری سہیلی ہے یہ میری سہیلی ہے یہ تعلیبت یہ تعلیب علم ہے الاخت بہن احلام و سحل خوشان دید ندا مع السلام سلامت رہو حدا مع السلامتی سلامت رہو بڑین الفاظ کو مدرس تالیبت تالیبت تبیبت محندس اخن اختی اخت اخت صدیقت صدیقت حاجہ حاجہ واہی تدیسل بینل کلمتی و سورت المناسب باہو کہہ لفظ کو مناسب تصریقی ساتھ جوڑے تو یہ آپ کا حمرک ہے آگے ہے الوحدت الاول التحیت والتارف پہلی کلاس اس کو چھوٹا ہی رکھتے ہیں چھوٹی دیتے ہیں پھر اندھا سے چلو اس کو سیتر پڑھیں گے سر کتاب کون سی ہے کتاب کا نام ہے الاربیت بینل